موسیقی 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 کے گھر میں KKR کے خلاف آج KKR کو دکھانا ہے کہ ان میں کتنا دمخم ہے چننہی کی ٹیم ویسے بھی مہندر سنگھ دونی کی ٹیم ہے اور مہندر سنگھ دونی کس طرح کے برلواز ہے کس طرح کے کپتان ہے یہ بات کسی سے چھپی نہیں ہے اب دیکھنا ہے کہ مہندر سنگھ دونی کی اس ٹیم میں کیا اتنا دمخم ہے کہ یہ آسانی سے جیت ترج کر سکے مہندر سنگھ دونی کی ٹیم میں کیا وہ قابلیت ہے کہ وہ KKR کو اس کے گھڑ میں ہرا پائیں اگر موجودہ اس تیتی میں دیکھیں تو بالکل قابلیت ہے لیکن KKR کے بیٹنگ نائرہ کو دیکھ کے لگتا نہیں ہے چلی آج ٹیم ڈسکس کر لیتے ہیں آج کی ٹیم کیا ہو سکتی ہے آج اگر دیکھا جائے تو آج بڑے چینجز دیکھنے کو مل سکتے ہیں آج کرسلین کے ساتھ شبمنگل اوپن کر سکتے ہیں پچھلے ماتھ میں شبمنگل نے ایک بہترین پاری جو ہے وہ کھیلی تھی ارچت کی پاری تو یہاں پر KKR کے لیے آج شبمنگل اور کرسلین اوپن کر سکتے ہیں تین نمبر کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر آج کھیلیں گے تین نمبر پر نتیش رانہ چار نمبر کی بات کی جائے تو دینیش کارتک پانچ نمبر کی بات کی جائے تو آندری رسل چھے نمبر کی بات کی جائے تو یہاں پر آندری رسل کے بعد کارلوس براثویٹ کو بھی آج موقع دیا جا سکتا ہے سات نمبر کی بات کی جائے تو آج سات نمبر پر موقع ملے گا پیوش شاولہ کو آٹھ نمبر کی بات کی جائے تو لوکی فرگیوسن نو نمبر کی بات کی جائے تو پرسید کرشنا دس اور گیارہ دیکھیں تو کلدیپ کے ساتھ ساتھ ایک گیندواز اور جو یہ کھیلانا چاہیں گے میرے حساب سے آج جو ہے یہ کریپا کو موقع دیں گے آج کریپا کو موقع مل سکتا ہے چرنے کے خلاف کریپا کا پردرشن بھی اچھا ہے تو ایسی امید کی جا سکتی ہے کہ یہاں پر چرنے کی ٹیم جو ہے اس کے لیے آسان نہیں ہونے والا اب چرنے کی ٹیم کی اگر بات کرنی جائے چرنے کی پلائنگ 11 تو فاب ڈپلیسی اور شین واتسن اوپن کرتے کو نظر آ سکتے ہیں تین نمبر کی بات کی جائے تو سورج رہنا یہاں پر تین نمبر کیلیں گے چار نمبر کی بات کی جائے تو مہندر سنگھ دھونی پانچ نمبر کی بات کی جائے تو امبتی رائیڈو چھے نمبر کی بات کی جائے تو کدار چادھب سات نمبر کی بات کی جائے تو رویندر جڑے جا آٹ نمبر کی اگر بات کی جائے تو رویندر جڑے جا کے ساتھ ساتھ آج باقی دیپک چہار کو بھی موقع مل سکتا ہے نو دس اور گیارہ شاردور تھاکور آج کھیلیں گے کھیلیں گے دسویں نمبر پر عمران تاہیر اور گیارہ نمبر پر ہو سکتا ہے کہ آج یہ مچل سانٹنل کو بھی اتار سکتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں اب چینہی سوپر کینگز کو بھی بات پتا ہے کہ ٹاپ آف دے ٹیبل ہیں ان کو یہاں سے ایک دو میچ اور جیت رہے ہیں اور اسی طرح سیدھا پلی آفز کے لئے کواریفائی کریں گے لیکن کل کے جو دو ماہ مقابلے ہوئے جس طرح سے راجستان نے ممبئی کو دویا اور پنجاب کو بینگلور نے دویا تو اب یہ ٹارنمنٹ پوری طرح سے کھل چکا ہے تو اب کہیں نہ کہیں اتنا آسان نہیں ہے بڑی ٹیموں کے لئے بھی کہ اپنے آپ کو سروائیول سے بچانا اگر یہاں پر آر سی بی کی ٹیم بہتر جیت درج کے ساتھ آئی ہے اور اب آج کے کے آر اور چینے کے بیچ مقابلہ ہے تو یہ رائیولری بڑی ضرور ہے لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار مہیندر سنگھ دھونی کے خلاف ایک الگ طرح کا حلہ آج بولے گی کولکاتا نائٹ رائیڈرز اب دیکھنا ہوگا کہ آج کے مقابلے میں جیت کون درج کرتا ہے آج کے مقابلے میں بازی کون مارتا ہے فیلال اس خاص اپ ڈیٹ میں اتنا ہی چار بجے سے مہا مقابلہ شروع ہوگا اب دیکھنا ہے کہ جیت کون درج کرتا ہے ہمیں دے دیجئے اجازت اور ہاں ہمارے چینل نیکس نائن سپورٹس کو سبسکرائب کرنا مدھ بھولیے گا